نمبر ایک آدمی جو ہے اپنے ایمان کو اللہ کے دربارے میں وسیلہ لگائے کہ اے اللہ میں ایمان لائے ہوں تو مجھے معاف کر دے میرے حالات کو صحیح کر دے میرے حالات کو صدھار دے میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ بحمد الرسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں اے اللہ میرے حالات کو تو صدھار دے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو ترانوے اے ہمارے رب ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی ایمان کے لئے لوگوں کو بلا رہا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے پھر آگے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا تو یہاں دیکھا آپ نے اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دیجئے کس چیز کو اپنے ایمان کو اور ایمان مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فید یقین اللہ ہی پہ بھروسہ جبکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں کس نے اللہ کو دیکھا بھئے کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہم اور آپ یقین کیے ہوا ہیں اور بندہ دنیا میں یقین کرتا ہے بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کہنا بھائیو اگر ہماری زندگی ایسی گزرے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر دیکھے آدمی کیسے صدر جائے گا صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہی گزری ہے ان کا ایمان بہت ٹھوس ہوتا تھا اللہ پر ایمان لیا ہے عمل ان کا صحیح ہوتا تھا تو نیک عامال میں جو وسیلہ لگا سکتے وہ ہے ایمان نمبر ایک ایمان ایمان